ہیلو گائرز پیٹ کیئر کلینک اینیمل میں آپ کا سواگت ہے آج کا موضوع ہے کہ پریگننٹ فیمل ڈوک کو نہلانا چاہیے کہ نہیں تو اس کا جواب ہے کہ نہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ڈوک کو نہلاتے ہیں تو وہ خود کو زور زور سے جھٹکتے ہیں اپنے بال سکانے کے لیے تو اس سے ان کی پریگننسی میں جونسی ہے مس کیریج ہو سکتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہلانا بہت ضروری ہے اس کو کوئی ٹیکس پڑے ہوئے ہیں یا کوئی بھی ایشو ہے اس کو نہلانا ضروری ہے تو اس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ آپ دو ٹاول لیں اس کو نہلائیں اس کے بالکل پاس کڑے ہو کے نہلائیں اس کو جھٹکنے نہ دیں اور فوراں نہلانے کے بعد اس کو آپ ایک ٹاول سے پہلے خوش کریں پھر ساتھ ہی دوسرے ٹاول سے خوش کر دیں تاکہ جتنی جلدی ہو وہ سوک جائے کیونکہ اگر وہ خود کو جھٹکنا شروع کر دے گی تو اس سے آپ کو کافی لوس ہوگا خوش یہ ہوگا کہ اس کا میس کیری جو جائے گا اور وہ دوبارہ ہیلو گائز پیٹ کیر کلینک اینیمل میں آپ کا سواگت ہے آج کا موضوع ہے جی کہ پریگنٹ فیمیل کو نہلانا چاہیے کہ نہیں نہلانا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ اس کو نہلا دیتے ہیں کہ جی گرمی ہے کوئی بات نہیں اس کو نہلا دینا چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیمیل جب کراس ہو چکی ہو اس کے بعد سے آپ کو نہیں نہلانا بلکل بھی کیونکہ جب آپ اس کو نہلاتے ہیں تو وہ جھٹکے مارنا شروع کرتی ہے خود کو سکانے کے لئے جھٹکتی ہے اچھی طرح تو جو اس کی پریگننسی کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہے اس سے زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے چانسز یہ ہی ہوتے ہیں کہ وہ فیمیل جنسی ہوتی ہیں اس میں سکیریش کر دے تو اس لئے کبھی بھی اس کو نہ نہلائیں کیونکہ یہ جب کراس ہونے کے بعد دو ماہ کا بیریٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو بلکل نہ نہلائیں اور جب یہ بچے دے دے اس کے بعد آپ ایک ماہ بعد اس کو نہلاتے ہیں اگر گرمی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ پندرہ دن بعد بھی اس کو نہلاتے ہیں لیکن پوری کوشش کریں کہ اس کو جب یہ پریگننسی اپنی کلیر کر دے اس کے بعد ایک ماہ بعد اس کو نہلائیں موسیقی